ملکی پنچائیں سری کشن یدو بچھی عیر سماج کے سامودہ ایک مہن اے اچھاتر آواز کے شلانہ سماروں میں اس شرط کے لوپیرے ویدائے مہن نے مدد نلاؤن دی موٹا جلا پنچائیں کے اوپ جلا پنچائیں سری ایڈوکیٹ کشن گوپال اہیر جی ملکی پنچائیں کے اندکس سری مسانتی لال جی شوبارہ جی رادیشام جی گوہر جی نال جن جی اس شرط کے مدان سیمتی کلاوٹی جی جنبری کے ہمارے پور سرمچ اور سبھی سماج کے بدلوں بھال جن جن دی بہت سرمچہ 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 مگوان سی کشن کی کرپاس ہے یہ سماج اسی سماج اسی سماج اسی سماج اسی دھرم آدھیر بک کے راستے چلتے ہوئے آج بھی سماج 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 آدھر کی سیوہ کرپا ہے بھومی پودھ کے روپے جان کسان انپیدہ کر کر دیش کی سیوہ کرنے کا کام کر رہا ہے وہ ہی ہمارے سماج کے لوگوں سیوہ پر کھڑے ہو کر دیش کی رکشہ کرنے کا کام دیش پر میں سماج سے بڑا بڑا مزدید کا ناتہ ہے جہاں بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اس سماج میں دیش پر راست مختی کی بھومہ آئے راست کے پتے سمجھ سیوہ کے روپ میں کام کرنے کی بھومہ آئے میرے سنسدیشن کے اندر اس سماج کا بہت پیار سنے آشیوات کو یمیشہ بلا ہے میری بھی کوشش رہتی ہے کہ جس طریقے کا پیار سنے آشیوات بلا ہے آپ کے آشیوات کو بھورا کرنے کا پیار سنے اس سماج نے اس سارے شکن کے اندر کس طریقے سے ہمارے سیوگ سے ہمارے پریاسوں سے ہم سب سامجدہ کے ساتھ مل کر کس طریقے سے ساماجد سیوہ کا کام کر سکتے ہیں یہ میرے گاؤں میں جا کر آپ کے سماج کے لوگوں کو دکھائیں جب بھی میں گاؤں میں جاتا ہوں چیس اٹھائٹ میں وشیش دور سے میں دیکھتا ہوں اس گاؤں کے اندر جتنے بھی پریوار ہیں ان پریواروں کی پرتشتہ ہے سمان ہے اس سارے گاؤں کی سیوہ کرنے کے لئے اور یہی سمر پر سیوہ آپ کے سمان و مشواس کو بڑھا دیئے آج آپ نے ایک اور سبات کیے یہاں سامودہ ایک مون بنے گا یہ سامودہ ایک مون کو ایک سماج کے اکلے کے کام نہیں آئے گا سامودہ ایک مون سمپون سماج کے ساماجی کاریو میں آتا ہے یہاں آپ کے اچھاتر آباز بنے گا اچھاتر آباز میں اس شرط کے پڑھنے والے بچے آئی سماج کے پڑھنے والے بچے جو شکشات کے مادیم سے اس دیش و راش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں ایک اچھی شکشہ گرمتالی شکشہ کچھ شکشہ پڑھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھاتر آباز کا نرمان بھی پہلی بار دل میں آیا تھا تو میں نے سماج کے لوگوں سے کہا تھا کہ مون نرمان آپ شروع کریں جس پر بھگوان سیوہ کرشنی کی کرپا ہے اس کے بھرون نرمان کو کون روح سکتا ہے بھگوان سیوہ کرشنے تو اس سسنی کا نرمان کرایا تھا درم پر مان پر چلنے کا راستہ بتایا بکتی یوگ کرمی یوگ کے ماندھیم سے آج بھی ہمارے جیون کا ماندرشن کر رہے ہیں اور اسی لئے بسندی لازی نے کہا کہ میں نے کہا بہن پر کتنی لارت آئے تھے دون کا ایک لہو میں نے کہا آدھا بھگوان کی کرپا سے آدھا سماج کی کرپا سے پورا ہوگا جنگیاں بھون بنے گا تو پھر بھگوان کی کرپا ہوگی اس کو بھی بنائیں گے یہ بھون تو سامود ہے کہ سب کے سماجوں کے لئے سب کے کلیان کے لئے آج بیڑتو آگتر امشاء لانے کل اپنا بھون بجائے گا تو ہم اپنے بھون کے اندر کاریکم پر رکھیں اور اسی لئے میں سماج کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو داند آتا ہے وہ داند دے کا پنک مارے اور داند کیول پیسو سے نہیں ہوتا داند سمرپن سیوا سے ہوتا ہے جس کے پاس دھن نہیں ہے لیکن سمرپن ہے سیوا کا بھاو ہے اس کا بھی سماج کے بھون میں یومدان ہوتا اور اب کوشش کریں گے کہ یہ علاقے کا سب سے بہتر مہن بنے بھگوان سنکشن کے نام سے تو بہتر بڑھنا بھی چیئے ایسا ہم سب کو بلکر صحیح کرنے کیا ہو سکتا ہے آج کو مرتبابان ویدھیار کیوں کا بھی آپ سممان کریں گے ہماری کوشش ہونا چیئے کہ اب کس طریقے سے سماج میں سامک سنکل کے ساتھ ہماری آنے والی پھڑی کو اچھی شکشہ سمسکار دے کر دیش سیوا کے پھونک کام میں لگائیں اور اسی لیے سماج کے لگوں کو بیٹھ کر چچا کرنا چاہیے کہ سماج میں سب سے کمجور آرسی کمجور اس پریوار میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہے جو کوٹا میں کوچنگ کرنا چاہتا ہے دلی میں کوچنگ کرنا چاہتا ہے کچھ شکشہ پرابت کرنا چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہر طریقے سے سیوگ کرنا کی کوشش میں ہوں دھن کے ابھاؤ میں کوئی بچہ کچھ شکشہ پرابت کرنے سے بنچید نیرنہ چیئے یہ ہم سب سماج کی ساموئی جمعہ داری ہیں اور جب پیڑی ہماری پڑی لکھی ہوگی تو وہ سماج کا نتوت بھی کرے گی دیش کا نتوت کرے گی پردیش کا نتوت کرے گی اور وہ آنے والی پڑی کو بھی پیڑنا ہوں ماردشن کا کام کرے گا اور اسی لیے میں جب کئی آئی ایس بچوں سے ملتا ہوں کئی بڑے روگوں سے ملتا ہوں تو من میں میرے ایک ہی بھاونا رہتی ہے کہ میرے سنسدی شکل میں پڑھنے والا بچہ وہ ابھی دیش کی سب سے مہتبون پریشہ کو پاس کرے بھارتی پرشانس کیل سے ہو اور راجستان پرشانس کیل سے ہو اور وہ ڈاکٹر وہ انجینئر وہ آئے ہیں وہ بنے اس لیے کئی بار مجھے لگتا ہے کہ میری جانکاری میں جب کبھی آ جاتا ہے کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں آئی ایس بی پوچنگ کرنا جاتا ہوں آئی ایٹی اور میڈیکل کا کوٹا ہے دیش کے لوگ بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں ہمارا بچہ یہاں پر کوچنگ لے کر پڑھے یہ ہم سب کو سامنی پریاس کرنے کیا ہو سکتا ہے کہ راج جی سنبھا کی اتش بیٹھے یہاں پہ اب کوٹا میں بھی اپن کو بڑا چھا ترواز بنا رہا ہے بوپیدر یادو جو نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ بیسے وہ نے سانسا دور سے دیئے ٹیس لاکھ روپے ٹیس لاکھ روپے ٹیس لاکھ روپے پندہ لاکھ روپی یہاں پہ دیں گے ٹیس لاکھ روپے ٹیس لاکھ روپے ہم چاہتے ہیں کہ کوٹا میں بھی بھی ایک ساتھ رواز بڑھیں جس میں دیش بڑھ کا مدیار کی بڑھنا ہے اور ایک بات بتا دیں گے دیش کے کسی بھی حصے میں چل جاؤں سامان کی کرسے آپ کی کرسے عید سامان بہت مجبوت ہے بس پریاز کرنے کیا ہو شکتا ہے لکش بنانے کیا ہو شکتا ہے میں تو کس ڈنگ لے گیا جب بھیل سامان میں گیا تو بھیل سامان کے لوگوں نے چالیس لاکھ روپے اکھٹا کرتے ہیں تو میں نے کہا میں کل عید سامان کے لوگوں میں جا رہا ہوں انہوں نے چاریس لاکھ اکھٹا کر لیا تو اپنے کو چار کرنے پہ اکھٹا کرنا ہے کوٹہ میں چاندرہ بار بنانا ہے راہمن پٹی میں بنانا ہے جیچٹ میں بنانا ہے تینوں جگہ لکش بنا کر اس کام کو کرنا ہے تاکہ تاکہ ہر سماج اپنے اپنے سماج کے اندر پڑھنے والے بچوں کو اچھی شکشہ اچھی شکشہ دینے کا سمنا دے کے اور سمجھے کو پڑھا کریں ہر سماج اپنے سماج کے اندر ساموئی دعا سمیند کر کریں سماج میں پریورتن کرنے کا کام کریں جو کچھ بھی چھوٹی موٹی ساماج ساموئی پورتیاں سماج میں ہیں ہم ان ساموئی پورتیاں سماج میں ہیں ہم ان ساموئی پورتیاں کو سمامت کرنے کا کام ہے ہم بھگوان سکرٹی کے آدرش ہیں ہمارے آدرش ہمارے اکاریں سماج کو پڑھنا دے کے لئے اور اسی لئے میں آپ سے یہ آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ساموئی پورت سے ملکر کس طریقے سے سماج میں ایک ساماجک پریورتن کریں ساموئی پورت کر سمپن سماج کے جیون میں بھی پریورتن کریں اور اپنے سماج میں بھی ساماجک آردھک پریورتن کرتے ہوئے ہماری آنے والی پڑھی دیش اور دنیا میں ملکت کریں اس لقش کے ساتھ ہمیں یہ کارے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ کڑا ہوں بجائے کسی بھی بچے کو پڑھنے کے لئے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے اور ہی سماج تو یوں بھی بڑا نکاح سکشن سماج ہے کہ اول کچھ نوجوانوں کو نکلنا ہے آگے ساماجک پریورتن کے لئے سماج میں پریورتن کرنے کے لئے اور مجھے آشا ہے ہم سب لوگ ساموئی سنکل کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس سماج کو آگے بڑھائیں گے سماج آگے بڑھے گا تو دیش آگے بڑھے گا کئی بار لوگ کہتے ہیں ڈڈا جی آپ ہر سماج کو آگے بڑھانے کے بات ہے میرا ماننا ہے کہ ہر سماج اپنے سماج کے اندر ساماجک پریورتن کرے گا ہرثی پریورتن کرے گا اچھا اچھا کرے گا سماج کرے گا اپنے والے گاؤں کے اندر کون بچہ ہے اچھا پڑھنے والا ٹیلنٹ کون ہے بیٹی کون ٹیلنٹ ہے ہر سماج اپنے سماج میں اس طریقے سے کام کرے گا تو دیش آگے بڑھے گا اس لیے سماجک سنگٹن ہماری پراشین ورست ورستہ ہے اور سب سماجوں کو آگے بڑھانا سب سماجوں کو سامشتہ سے کام کرنا یہ ہماری سنسکرتی کا حصہ رہا ہے جب بھی میں کوئی سماج میں جاتا ہوں تو میری اچھا لیتی ہے کہ سماج سامشتہ سے کام کریں کچھ بیٹھے کچھ چرچہ کریں اور کیا کیا ہمیں ساماجک پریورتن کرنے کیا کیا عارتھک پریورتن کرنے تاکہ ساماجک عارتھک اس سے یہ سماج سکشم بنے بھگوان سکشنی کی شرپا ہم پر اسی طریقے سے بنی رہے آپ سمی کو بہت 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 بہت